میک اپ کرنا میک اپ کرنے کی زیادہ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے کسی غیر کے سامنے نہیں ہے یہ کام ہماری بچیوں کو پتا نہیں ہے اور افسوس ایک بچینے کا مولانا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جو آج کل ممبر پہ خطیبائیں آ رہی ہیں جن کے یوٹیوب پہ مجلسیں آ رہی ہیں تو یہی تو سر پیٹنا ہے نا کہ دین پڑھ کے لیکن ممبر پہ بندہ بے دینی فیلائے یہ خود عذاب خدا خرید رہی ہیں ایسے ذاکرین کے لیے علماء فرماتے ہیں قیامت میں اشد عذاب آئے جنہوں نے دین کو مزاق بنایا جنہوں نے شریعت کو مزاق بنایا اور واقعا یہ ہو چکا ہے ایسے لوگوں کو ممبر پہ لانا ایسی خطیباؤں کو ممبر پہ لانا جو فقہ اور شریعت کی خلاف ورزی کریں اگر خواتین میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میکب بھی کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پہ جا رہی ہے نیچے میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ کمنٹس پانچ عورتوں کے کمنٹس ہوتے ہیں دو سو مردوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کیا یہ آنکھوں کی اندھی ہیں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری ویڈیوز جب وہاں پہ جاتی ہیں جب آپ مجلس پڑھتے ہو آپ ہلتے ہو آپ ہستے ہو آپ مختلف ادائیں اس مجلس میں دکھاتے ہو یہ ساری ادائیں مرد دیکھ رہے ہیں اور نیچے سارے کمنٹس مردوں کے ہیں کتنے مرد ہیں مجلس حسین کے ذریعے کیا کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون کی آواز کو بھی سنیں کیوں حرام ہے اسلام میں نوحہ پڑھنا کسی خاتون کے لیے اکیلی اگر پڑھتی ہے تو حرام ہے پھر یہ کیا کرتی ہیں چار پانچ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب حرام سے ہم بجنا چاہتی ہیں ریزن کیا ہے شہرت ریزن کیا ہے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لائک ملیں ریزن کیا ہے ہمیں زیادہ سبسکرپشن بلیں ریزن کیا ہے ہم مشہور ہو جائیں یعنی شہرت کے لیے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے شہرت کے لیے اپنے امام زمانہ کو ناراض کیا جا رہا ہے یہ سمپل سی چیزیں ہیں اب پورے عراق گھومیں ایران گھومیں پورے عراق میں مجھے ایک یوٹیوب پہ دیکھیں کوئی عراقی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کوئی ایرانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کوئی لبنانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کیونکہ وہاں انہوں نے دین کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے دین پہنچا بھی رہے ہیں لیکن یہاں ممبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی کیا کی جا رہی ہے مخالفت کی جا رہی ہے